پرسوں ایک صاحب کا فون آیا کہ وہ روحانی عامل ہیں بہت بڑے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ہیں کیونکہ وہ حضرت فلان دامت برکاتہم کا علاج کرتے ہیں اتنے بڑے بزرگ کا نام لیا کہ مناسب نہیں ہے ان کا ممبر پر نام لینا میں نے کہا ایک نمبر کا اللو بنانے کی مشین ہے خوب سمجھ لو کہہ رہے ہیں اتنے بڑے بزرگ کا علاج کر رہے ہیں میں نے کہا ان بزرگ کو بے وقوف بنا رہا ہے وہ کہنے لگے کہ یار مفتی صاحب آپ اپنے آپ کو اتنا فنٹر کیوں سمجھتے ہو ان بزرگ سے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو میں نے کہا میں اپنے آپ کو ان بزرگ سے نہ بڑا بزرگ سمجھ رہا ہوں نہ بڑا عالم سمجھ رہا ہوں وہ دین کے علم میں مجھ سے آگے بزرگی میں مجھ سے آگے روحانی ٹوپی ڈراموں کو جاننے میں وہ مجھ سے آگے نہیں ہے ایک جزوی چیز میں انسان کا علم دوسروں سے زیادہ ہو جاتا ہے نا بھئی ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا بزرگ ہے ڈاکٹر کہہ رہا ہے آپ کے گردے میں پتھری ہے بزرگ کہنے نہیں ہیں ڈاکٹر کہہ گا حضرت آپ بزرگی میں مجھ سے آگے دین کے علم میں مجھ سے آگے تقوی میں مجھ سے آگے گردوں کے بارے میں نالج آپ کو مجھ سے زیادہ ان ہمارے بزرگوں کو روحانی ٹوپی ڈراموں کے اتنے تجربے نہیں ہیں جتنے تجربے ہم کو ہیں سمجھ رہا ہے نا یہ اللہ بنا رہے ہوتے ہیں ان کا کام ہے یہ بڑے بڑے مفتیوں کو بڑے بڑے عالموں کو اور ان عالم کو ہے بھی کچھ نہیں بچھاروں کو خامخواہ میں فرض کر لیتے ہیں کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے مجھے یہ ہوا ہے مجھ پہ یہ ہوا ہے ستر ستر اسی اسی سال کی عمر میں بھی فالج نہیں ہو لوگوں کو تو کیا ہوگا کوئی بیمار ہو رہا ہے بڑھال دو فوراں ان لوگوں کے اوپر دو تین بزرگوں سے تو ہم نے ہٹوائے ہیں وہ الحمدللہ ہم نے کہا حضرت یہ جو پھلترو کی طرح عامل چپکاوا ہے نا آپ کے ساتھ یہ کروڑ روپے کمارا ہے آپ کے نام پہ لوگ اس کی آپ کے ساتھ تصویریں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جو اتنے بڑے بزرگ کا علاج کر رہا ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں لوگ نمبر مانتے ہیں اور پھر یہ کروڑ روپے چھاپ رہا ہے ویسے کہتے ہیں ہم پیسے نہیں لیتے حدیعہ اتنے لے لیتے ہیں ان کو حدیعہ بہت ملتے ہیں ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے لوگ علماء کو حدیعہ نہیں دیتے ان سے علم سیکھتے ہیں لوگ حدیعہ دیتے ہیں روحانی ٹوپی ڈراموں کو ان کو عمرے بھی کرائیں گے ان کو حج بھی کرائیں گے کہ یار یہ کچھ ان کے ہاتھ میں کچھ اللہ نے ایسی چیزیں رکھی ہیں بھئی میرے پاس کوئی آئے گا تو میں تو صاحب بولوں گا بھائی میں تیرے سر پہ بال نہیں ہوگا سکتا تو مجھ سے عقیدت ہوگی اس کو بولتے کیوں نہیں میں تو جو میرا کام ہے وہ نہیں کر سکتا میں آپ کی شادی نہیں کرا سکتا باقی کام میں کیا کرا کے دوں گا آپ کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں میرا یہ مسئلہ ہے میری شادی نہیں ہو رہی میں کہہ رہا ہوں بھائی ہم بھی صبر کرتے ہیں جب ہماری نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم بھی آنام سے بیڑے جاتے ہیں آپ کی میں شادی روحانی ٹوپی ڈرامے کے پاس جاؤ گے وہ سارے کام کرا کے دے گا آپ کے تو عقیدت مجھ سے ہوگی یا اس سے ہوگی آپ اس کے پاس جاؤ یرکان ہوگیا ہے وہ کہہ گا میں جھاڑ دیتا ہوں میرے پاس آو گے میں کہوں گا یرکان جھڑتا وڑتا کچھ بھی نہیں ہے یہ نظر کے دھوکے ہیں اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس گولتے کیوں نہیں نہیں ہیں آپ کہتے ہو ہمارے فلانے جگہ پہ پیلے وہ پتے ڈالے تھے تو پیلے ہو گئے تھے دیکھو جب کسی چیز کی تحقیق کرنی ہوتی ہے نا تحقیق کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دس یرکان کے مریض ہیں پانچ کو جھاڑیں پانچ کو نہیں جھاڑیں اگر وہ پانچ ٹھیک نہیں ہوئے جن کو نہیں جھاڑائے اور پانچ ہو گئے ٹھیک پھر ہم یہ کہیں گے یہ جھاڑ کے نتیجے میں ہو آئے نہیں یہی بار جب بھی تحقیق جو ویکسین بنتی ہے لاکھوں لوگوں کے ٹھوک کے دیکھا جاتا ہے کون کرونا سے بچ گیا اور کون پھر بھی مر گیا تحقیق کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ میرے بھانجے کے ہوا تھا اس کے میں نے گلے میں جھوٹوں کا ہاتھ ڈالا یا وہ وہ یرکان جھاڑا ہے تو وہ ٹھیک ہو گیا اوہ بھائی ہو سکتا ہے وہ ویسی ٹھیک ہو جاتا انگریزوں کے یرکان کیسے ٹھیک ہوتا ہے عربوں کے کیسے ٹھیک ہوتا ہے یرکان تو سعودی عرب میں بھی ہوتا ہے ہیپٹائٹس دبائی میں بھی ہوتا ہے کبھی کسی عربی کو دیکھا اس نے گلے میں ایک صاحب کو میں نے گلے میں جھوٹوں کا ہار دیکھا میں نے کہی یہ کیا کہہ رہے ہیں پیلیا ہوا ہوئے جھڑ رہے ہیں ایک ایک چپل پیلی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ کہہ رہے ہیں یہ پیلیاں نکل رہے ہیں مرچیں جلائی جاتی ہیں گھروں میں نظر اتارنے کے لئے کوئی حقیقت نہیں ہے ہمارے چودہ بچے ہیں الحمدللہ ہم سے سیکھ لو ہم نے آج تک نہ کبھی مرچ جلائی نہ کبھی کسی بچے کے کوئی دھاگا باندھا نہ کبھی کسی کے کوئی تعویز باندھا اللہ کا فضل اللہ نظر بس سے بچائے ایسے اچھلتے کوتتے ہیں کہ کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے اللہ نظر بس سے بچائے نظر تو بہرحال برحق ہے حاصدوں کی نظر لیکن اس سے بچنے کے لئے بھی ہم دعا کر لیتے ہیں دعا پڑھ لیتے ہیں اس کے علاوہ ٹوپٹ راموں کی ضرورت یہ ہمارے دیندار طبقے میں جب تک یہ دھاگے اور فلیتوں پلیتوں کی نفرت نہیں بیٹھے گی نا کام نہیں چلے گا یہ دعاوں سے غافل ہو گئے اس کی وجہ سے کتنا مزہ آتا ہے اللہ جب کوئی پریشانی آدمی ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے دعا مانگ اردو زبان میں پشتوں میں پنجابی میں جو زبانیں مانگ لے بھیکاری کو دیکھا کہ وہ ایسی زبان میں مانگے جو اس کو نہیں آتی ہے بھیکاری کو آپ سے قرضہ چاہیے پیسے چاہیے تو کیسے مانگتا ہے آکے کیا کوئی دم کر رہا ہوتا ہے آپ کے اوپر لاکے پھوک مار رہا ہوتا ہے بھیکاریوں سے مانگنا سیکھو میں ایک دفعہ کہیں گاڑی میں جا رہا ہوں ایک بھیکاری سامنے آ گیا نا اب دروازہ بجا کے کہتے ہیں اللہ کے نام پہ اکثر ان میں فروڈی ہوتے ہیں جب تک مجھے کوئی غالب گمان اتمنان نہ ہو میں کچھ نہیں دیتا بھیر چپک گیا آگے سے پیچھے سے دائیں سے جانا ہی نہیں دے رہا اتنا اس نے میرا خون پیا ہے میں نے پچاس ربے نکال کے میں نے کہا پکڑا یار جان چھڑا لیکن اس کا مجھے فائدہ کیا ہوا اس عمل کا دعا میں اللہ کو وہ واسطہ دینے کی توفیق مل گئی کہ اللہ وہ بھیکاری مجھے پتا تھا مستحق نہیں لیکن چپک گیا تھا جان کو آ گیا تھا میں نے جان چھڑانے کے لیے اس کو کیا دے دیئے ہے پچاس روپے تو اللہ سے ایسے مانگو کہ چپک جاؤ اللہ تو کسی سے جان نہیں چھڑاتا اللہ تو خوش ہوتا ہے جان چھڑانا اپنے کلپ بن کے توہین اللہ پہ کوئی کیس ہو جائے ہمارے ملک میں عمل زیرو ہے گستاخی کے نام پہ بات کا بدنگڑ بنانے والے آشق آپ کو بہت مل جائیں گے اور کچھ ہو نہ ہو فوراں گستاخی کا کلپ بنا کے اور کیس بھی بڑے آرام سے ہو جاتا ہے آج کل اور یہ صرف پاکستان میں ہی ہیں باقی پوری دنیا میں بڑے بڑے نیک نیک پریزگار مسلمان پڑے ہوئے ہیں لیکن باتوں کو ایسے پکڑنے والے نہیں ہیں نہ سعودی عرب میں ملیں گے آپ کو نہ یو اے میں ملیں گے ملیشیا میں یہیں کا ایک وہ ہے یہاں عاشق رسولوں کا اسٹائل الگ ہی ہے عمل میں زیرو پھوڑ دو پھاڑ دو وہ یہ بہت آگے ہیں اس میں تو ایسے اللہ سے مانگا جائے دعا میں ایسے اللہ سے بولو مانگا جائے اس طرح اللہ کو جب سے ہم یہ وظیفوں میں اور تعویز گھنڈوں میں لگیں دعا سے کیا ہو گئے ہیں غافل دعا سے غافل ہو مانگ لو یار اللہ سے رس نہیں مل رہا تو وظیفہ پڑھنے کے بجائے رات کو اٹھو اللہ سے دعا مانگ لو رات کو اٹھ کے گھڑ گھڑاؤ اللہ کے سامنے مانگنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے حاجت پوری ہو تو تو ٹھیک ہے نہیں ہو تو بھی ٹھیک ہے اور زیادہ مزہ آتا ہے صحیح ہے نا کہ یار ہم نے اللہ کو گھڑ گھڑا کے اپنی فائل اللہ کے دفتر میں جمع کرا دی ہے اب اگر وہ ہماری حاجت پوری نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب اور کوئی پروٹوکول ہمیں دینا چاہتا ہے اس سے بڑی چیز دینا چاہتا ہے صحابہ اکرام جب غزوہ بدر میں اس قافلے کے پرشبخون مارنے کے لیے گئے صحابہ کا غزوہ بدر میں تین سو تیرہ کا ایک ہزار سے لڑنے کا کوئی نہ ارادہ تھا نہ پروگرام تھا نہ طاقت تھی نہ نیت تھی وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ اتنی بڑے لشکر سے ہماری لڑائی ہو وہ تو گئے تھے وہ ایک تجارتی قافلہ آ رہا تھا اس پہ حملہ کرنے کے لیے کہ وہاں سے غنیمت کا مال ملے گا وہ کمزور قافلہ تھا اس کے لیے تین سو تیرہ بہت تھے اللہ نے کیا کیا اللہ میاں نے مشرقین مکہ کو مخبری کروا دی ان کو اطلاع ہو گئی کہ مسلمانوں کا تین سو تیرہ کا لشکر ہمیں ہم پہ حملہ کرنے کے لیے نکلائے یہ چیز مسلمانوں کے حق میں جا رہی ہے یا ان کے خلاف جا رہی ہے خلاف جا رہی ہے بھئی جنگ کے راز فاش ہو جانا مخبری ہو جانا اس میں تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں کیونکہ یہ مخبری کا نقصان کیا ہوگا کہ تین سو تیرہ کے مقابلے میں وہ تو پورا لشکر لے کر آئیں گے ان کو بھئی آپ دشمن کی کوئی تھوڑی سی دس پندرہ آت فوج جا رہی ہے آپ نے سو آدمی لے کے اس فوجیوں پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا آپ اس خوشفہمی میں ہو کہ دس آدمییں کنٹرول ہو جائیں گے لیکن مخبری ہو گئی اور کمک کے لیے دس ہزار آ گئے تو لینے کے دینے پڑ گیا کیا کیا لے ہوئی آپ بولو گئے یار ہم تو آئے تھے کس چکر میں یہ ایسا ہی ہے آپ نے چاکو نکالا کہ تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے اس نے ایک بندوق نکال دی اب بولا تیرے گھر میں بھی جو کچھ ہے وہ بھی لے گا یہاں پہ جا تو یہ تو کام سارا الٹا ہو گیا کہ مخبری ہو گئی ابو سفیان کو پتا چل گیا ابو سفیان بہت بڑا لشکر لے کے بدر کے میدان پہ آ گیا اب صحابہ کے لیے نہ جانے کا راستہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں جبکہ صحابہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں وہ کافلہ چاہیے ہمیں ان سے لڑنے کے ارادے سے نہیں تب ہی تو بہت سے جنگجو آئے بھی نہیں کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے جنگی صحابی تھے مجاہد تھے وہ غزوِ بدر میں نہیں تھے کہتے ہیں اس لئے نہیں تھا کہ لڑائی کا تو ارادہ ہی نہیں تھا لیکن اللہ نے دونوں جماعتوں کو لڑایا اور تین سو تیرہ کو اللہ نے ہزار پہ غلب آ دیا قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ تم چھوٹی جماعت چاہتے تھے اللہ تمہیں بڑی جماعت پہ فتح دینا چاہتا تھا تو شروع میں تم یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ اللہ گویا ہمارے ساتھ نہیں ہیں لیکن اللہ چاہتا تھا کہ یہ نہیں اس سے بڑی چیز ملے گی تمہیں تو بعض مرتبہ انسان دعا مانگتا ہے وہ چیز اس کو نہیں ملتی تو یہ اور بہتر ہے اس کا مطلب اللہ کچھ اور اس سے اچھی دے گا آپ کو ملتی اللہ ملتیول سایزیو ل 때 شکری بگوی